پرانے سمیہ میں جبکہ لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا کوئی ایسا کام بھی نہیں ملتا تھا جس سے کی اپنا گزارہ کر سکے لیکن اس سمیہ لوگوں کے اندر آتما جندہ تھی یہ دی گریب کو دیکھتے تھے تو کرونا سے بھر جاتے تھے اور اس کی سائطہ کے لیے یہ دی کوئی چور بھی ہوتا وہ بھی اپنے سے گریب کی سائطہ کرنے کی کوشش کرتا تھا اسی پر میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتی ہوں کرپا کر کے لائک اور سبسکرائب کا وشش کیجئے سنیے میری کہانی بہت پرانے سمیہ کی بات ہے ایک چور جو خود کئی دنوں سے بھوکھا تھا کیونکہ اکال پڑھتے تھے کام کچھ ملتا نہیں تھا کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا کیونکہ لوگ برسات کے سہارے کھیتی کرتے تھے اتنا بڑا سمیہ تھا کہ اناج کے اندر پیڑوں کا بکل اتار کے وہ پیش کے ہاتھ کی چکی ہوتی تھی تب روٹی بناتے تھے اور اسی کو کھاتے تھے یہ دی ایک آت بار برسات ہو جاتی تو جو ہاری ہار چوڑ کے جاتا تھا وہ بھی ایک موٹھی چنے لے کے جاتا تھا اور تھوڑے تھوڑے چنے چاپ کے اوپر سے پانی پی لیتا تھا سوچتا تھا کہ شام تو ہوئی جائے گی رات کو سونا ہی ہے ان کا بھاؤ تھا لیکن لوگوں کے اندر دیا بھاؤ اپنا پن دھارمک باؤنا کرونا یہ سب جندہ تھی اب چور مجبوری بسرات کو نکلتا ہے اور نگر میں گھومتا ہے دیکھتا ہے کہ کہیں کچھ مل جائے تو اپنے بچوں کو بھی کھانا کھلا سکوں اور خود بھی کھا سکوں ایسا دیکھ کر چور کسی گھر میں گھشا اس گھر کا دروازہ ٹوٹا ہوا تھا اس نے سوچا اس میں آسانی سے گھشا جائے گا اور آسانی سے چوری کر کے نکلا بھی جائے گا اندر کیا دیکھتا ہے چھپکے بیٹھتا ہے ایک جچہ ہوتی ہے جس کا دھائی سال کا بیٹا ایک سرکھی روٹی رات کو بھی اپنے ہاتھ میں لے کے چبا رہا تھا اس کے پاس میں ایک مٹی کی ہنڈی میں پانے رکھا ہوا تھا جچہ چیار پائی پر لیٹی لیٹی اس کو گلاس سے پانی دیتی تھی بیچارہ روٹی گیلی کر کے کھاتا بیٹی کو پیدا کرتے ہوئے پیسہ تھا نہیں بیٹھنے کا درد اور دوسرا بھوک کا درد کہتے ہیں کہ بیائی ڈان کو تو زیادہ بھوک لگتی ہے کیونکہ پیٹ میں جو کچھ ہوتا ہے وہ بھاہر نکل جاتا ہے اور ایک دم بہت زیادہ بھوک لگتی ہے پسو پکشیوں کا بھی یہی آل ہوتا ہے انسانوں کا بھی یہی آل ہوتا ہے اب بھوکی جتچہ کر رہا رہی تھی جو ہی چور نے سارے گھر میں دیکھا ان کے گھر میں تو کچھ بھی نہیں تھا جتچہ کر رہا رہی تھی چور سے رکا نہیں گیا اور جو ہی دیکھا کہ ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کے پاس لیٹا ہوا ہے اور پتا نہیں کتنے دنوں کی باشی روٹی اس کے ہاتھ میں ہے اس کو چوس چوس کے کھا رہا ہے اس کا حردے اتنا درویت ہو گیا کرونا سے بھر گیا کہ اس سے رہا نہیں گیا وہ بول اٹھا کہ آپ کے گھر میں تو میں نے سب جگہ دیکھ لیا کچھ بھی نہیں ہے آپ کیا کھاؤگی کیا بچے کو کھلاوگی آپ کا پتی کہاں ہے جتچہ نے رونا شروع کر دیا اس نے کہا بھلے آدمی کون ہے تم اتنے رات گئے میرے سے کیا پوچھ رہا ہے اس نے کہا ہوں تو میں چور لیکن تیرے گھر میں تے چوری کرنے لائے کچھ بھی نہیں ہے نے آناز کا دانہ ہے نے آٹا ہے نے کوئی اور ایسی بستو ہے کہ جسے میں چوری کر کے لیے جاؤں اب تو بتا کہ تیرے کو لڑکی ہوئی ہے تو نے کیا کھایا ہے اب جتچہ رونا شروع کر دیتی ہے کہتی ہے کہ چھ مہینے پہلے میرا پتی گزر چکا ہے کل ہی میرے کو بیٹی ہوئی ہے میری اتنی حمد نہیں کہ میں اٹھ سکوں کوئی پڑوشن آئی تھی دو چار دن پہلے کی باسی روٹی میرے بچے کے پاس ڈال گئی کشی کو بیچارہ تھوک میں گیلا کر کے کھارا آئے یہ پانی ہے پانی پی لیتا ہے اور اس ٹوک کو چوبا لیتا ہے اب چور اور بھی زیادہ دربیت ہو گیا اس نے کہا کسی کو بتانا مت میں جا رہا ہوں شیٹ کی دکان پہ چوری کرنے تیرے گھر میں جو میرے کو ملے گا چوری کا تیرے گھر میں رکھ کے جاؤں گا تم دو چار دس دن تک مہینے تک آرام سے کھا لینا پھر محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کو پاڑ لینا اب وہ کہتی ہے ٹھیک ہے کم سے کم اس بہانے بچوں کا پیٹ تو بھرے گا اور اس جچہ کے گھر آ جاتا ہے گھی لے آتا ہے چاول لے آتا ہے آٹا لے آتا ہے اب کہتا ہے مجھے یہ بتا کہ تیرا چلہ اور برتن کہاں آئے اب اس نے اسحارے سے بتایا کہ ادھر ہے رات کو ہی چور نے ہلوا بنایا اور اس جچہ کو کھلایا پر ماتما بھی یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ ایک چور کا اتنا دربیت ہر دیا اتنا کرونا میں اب چور نے اپنے لیے بھی چوری کی اور جچہ کے لیے بھی چوری کی چور چوری کر کے اپنے گھر چلا گیا جچہ کو کھانا کھلا گیا اب دو چار دن کے بعد جچہ اٹھی اور تے پوچھنے لگی تیرے پاس کھانے پینے کا کہاں سے آیا اس نے کہا رات کو میرا بھائی آیا تھا اس کو پتا چل گیا ارو میرے کو سامان دے کے واپس چلا گیا اب جو ہی نگر میں چرچہ ہوئی کہ جچہ کے پاس سامان کہاں سے آیا تو اس نے کہا کہ میرا بھائی آیا تھا اور وہ دیکھے گیا ہے لیکن یوں دیکھو کہ ایک چور اتنا کرونا میں آج کے ٹائم میں ہو سکتا ہے کیا وہ بھی لوگ تھے جو اتنے کرونا میں ہردے کے تھے خود ابحاؤ میں رہتے ہوئے دوسروں کو ابحاؤ دور کرنے کے لیے اپنے جان کی باجی لگا دیتے تھے یہ تھی میری ایک چھوٹی شی شکشہ پرد کہانی جے ہند